جناب بیٹھے ہیں رسٹ بینڈ ڈسمیسل کیا ہے یہ واقعہ کرکٹ کی تاریخ میں ایک نیا واقعہ ہے اور یہ باکسنگ ڈے ٹیسٹ میچ جو آسٹریلیا اور پاکسنان کے درمیان بیل برن گراؤنڈ میں کھیلا جا رہا تھا اس کے چوتھے روز پیش آیا میچ کے دوران آسٹریلین کیپٹن کمنز نے رزوان کو آؤٹ کیا جس جو آن فیلڈ امپائر نے ناٹ آؤٹ دیا اور اس کے خلاف آسٹریلیا کے ٹیم نے تیسرے امپائر کو اپیل کی اور ریویو لیا گیا اور ریویو میں دیکھا گیا کہ جو گیند ہے وہ کافی ریویوز دیکھی گئے کئی کوئی بھی کنکلوسیو اس میں ریویو نہیں تھا لیکن امپائر نے جب دیکھا کہ یہ بازو کو ٹچ کر کے جا رہی ہے تو اس نے ہارٹ سپاٹ بھی وہاں پہ نہیں تھا سنکو میٹر بھی کچھ اور دکھا رہا تھا لیکن رزوان کو آؤٹ دیا گیا اور اس آؤٹ کو رسٹ بینڈ آؤٹ دیا گیا جبکہ کرکٹ کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ کیونکہ کرکٹ کے رولز بتاتے ہیں کہ اگر رسٹ بینڈ کو گیند ہٹ کرتی ہے تو وہ ناٹ آؤٹ ہے لیکن امپائر شاید اس قانون سے لا علم تھا اور دوسرا شاید اس کو قانون کی بھی سمجھ نہیں تھی کیونکہ جو بھی ایڈورسریل سسٹم ہے اس میں قانون یہ ہے کہ آپ جب بھی بیٹس مین کو آؤٹ دیتے ہیں تو بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ کا کانسپٹ جو ہے وہ عمل میں لائے جائے گا اور جب آپ ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ ریویو لیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ذہن میں ابھی بھی شک ہے لیکن اس کے باوجود اس شک کو بجائے یہ کہ بیٹس مین کو فائدہ دیا جاتا یہ بولروں کو فائدہ دیا گیا یہ کرکٹ ٹکنالوجی کا بدترین استعمال ہے اور ہم آج یہ بھی دیکھنا چاہیں گے کہ کرکٹ ٹکنالوجی جو ہے وہ کرکٹ میں کیوں لائے گی اس کا کیا فائدہ ہوا کیا نقصان ہوا اور اس کے پس منظر میں کیا تھا کہ جس کی ضرورت محسوس کی گئی اور ابھی تک جو دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ بورڈ ہے جس کو انڈین کرکٹ بورڈ کا آ جاتا ہے وہ اب بھی اس ٹکنالوجی کے استعمال کے خلاف ہے اور شاید وہ حق بجانت بھی ہے آج کے ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ ہم ان اہم سوالات کا جواب دھونے کی کوشش کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ دو یا تین ایسے سوالات جو ناظرین کے لیے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے ہوں ان کو جواب ان سے ہم جواب طلب کریں گے کہ یہ ان کے کیا جواب ہونے چاہیے کرکٹ کی تاریخ ویسے تمام جتنی بھی ٹیسٹ کرکٹ سیریز ہوئی ہیں اس میں کوئی نہ کوئی کنٹروورسی کا شکار رہی ہیں لیکن جو سب سے اہم آہ کنٹروورسیز رہی ہیں وہ نائنٹین سیونٹی نائن اور ایٹی کا جو دورہ ویسٹنیز ہے جب انہوں نے نیوزیلنٹ کا دورہ کیا تو وہاں پر ایسے کئی فیصلی دیئے گئے جو کرکٹ کی بکترین سیریز کہا جاتا ہے اور یہ فیصلے انتہائے متنازع بھی تھے اور انہوں نے کرکٹ کی شورت کو بھی نقصان پہنچایا اور یہ جو جو فیصلے تھے نہ صرف یہ کھلاڑیوں کے درمیان چپکلش کا باعث بنتے تھے بلکہ کرکٹ فین بھی اس سے ایک دوسرے کے خلاف ہوتے گئے اور گروپوں کی شکل اختیار کر گئے اور جو سپیرت آف گیم ہے وہ کہیں دب کے چلی گئی اس کے بعد ایک اور اہم سیریز جو تھی وہ نائنٹین نیٹی سیونٹ میں پاکستان اور انگلینٹ کے درمائن کے لیے گئی اور اس میچ میں اس سیریز میں جو انگلینٹ کے کپتان مائی گیٹنگ تھے ان کے فیصلے کو یا ان کے کسی فیصلے کو امپائر شکور لانا نے چیلنج کیا اور پھر یہ بات آگے بڑھتی چلی گی اور دورہ جو ہے وہ ڈپلومیٹک لیول پہ جا کے پھر وہ جو ہے وہ کانٹینیورہ اور یہ کنٹورسی جو ہے وہ اپنے زمانے کی بترین کنٹورسی سنجھی آتی ہے اب ہم آپ کو کچھ ایسی ویڈیوز دکھائی جاتے ہیں دکھاتے ہیں جس جو جو ثابت کرتی ہیں کہ کرکٹ میں آہ یہ ٹکنالوجی یا جنی ٹکنالوجی متعارف کرانے کیوں ضروری تھی یہ فیصلے کچھ دے کے آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس قدر بلنڈرز کیے گئے اور جان بوجھ کر کرکٹ کے ایمیج کو تباہ وربارات برباد کرنے کوشش کی گئی تو جب شائقین نے اور پلیئرز نے ان قسم کے فیصلوں کے خلاف شور مچا ہے تو اس وقت یہ ضروری سمجھا گیا کہ آپ کرکٹ میں بھی کم از کم فیصلوں میں ریویو سسٹم لائے جائے اور ٹکنالوجی کی مدد حاصل کی جائے تو یہ چند ویڈیوز آپ کو بالکل ثابت کر دیں گی کہ کرکٹ میں ریویو سسٹم کیوں ضروری ہے موسیقی 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 تباہ تو نہیں کر رہا ٹیکٹیکل اپیلز کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک گیم کا فلو بن چکا ہوتا تو عام طور پر اس وقت بیٹنگ ٹیم یا فیلڈنگ ٹیم جو ہے وہ ایسے کروشل اپیلز کرتی ہیں جس سے تھوڑی دیر کے لیے وہ جو کھیل کا مومنٹم ہے وہ رک جاتا ہے اور اس کا فائدہ اٹھانے کے کوشش کی جاتی ہے اس اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات جو اس کے ٹیسٹ میچز یا کرکٹ میچز کے اختتام ہیں ان میں بھی ڈیلے آ جاتا ہے اور ایک جو کلائمکس ہے وہ عام طور پر انٹی کلائمکس میں تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ جو شائقین جو ایک میچ کا مزہ لے رہے ہوتے ہیں وہ کہیں دب کے رہ جاتا ہے اور بار بار کے ریویو کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جو جو میچ ہے وہ کسی اور صورت یا کوئی اور اختیار کر گیا ہے شاید ٹیکنالوجی کا بہودہ استعمال کرکٹ کے حسن کو مکمل طور پر تباہ کر دے گا لہٰذا اس ٹیکنالوجی کے استعمال میں بھی کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی قوانین بنانے ضروری ہیں تاکہ گیم کے حسن کو کرکٹ کے حسن کو تباہ ہونے سے بچایا جائے باکسنگ ڈی ٹیسٹ میچ کے آخر میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے ڈائریکٹر محمد حفیز نے بہت اہم پریس کنفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں ٹیکنالوجی کے حق میں ہوں اگر یہ کرکٹ کے لیے فائدہ مند ہے لیکن اگر یہ شکوک و شبات اور کرکٹ کی بدنامی کی وجہ بن رہی ہے تو اسے کوئی بھی قبول نہیں کرے گا امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا میری آپ سے اپنے ناظرین سے درخواست ہے کہ پروگرام کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں آہ کرکٹ کے معاملے میں جو جو یا اس ٹیکنالوجی کے معاملے میں جو جو سوالات آپ کے ذہن میں وہ بڑھتے ہیں وہ ضرور لکھیں آپ ان کا جواب بھی ڈھونے کی کوشش کریں گے اپنا خیال رکھیں